سر ریل اسٹیٹ میں پانچ سو ارب رپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا ریل اسٹیٹ میں ایسے سے لوگ ہیں جن کا ٹیلی وین کے اوپر نام لینا جو ہے منع ہے مثلا ملک ریاض ہے وہ جو ایک سو نوے ملین کی ڈکیتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں آپ ملک ریاض کا نام کسی ٹیلی وین سٹیشن پہ نہیں لے چینل پہ نہیں لے سکتے پانچ سو ارب رپیہ جو ہے نا پانچ سو ارب رپیہ چوری ہو رہا ہے اگر وہ ٹیکس صحیح طرح ادا کریں تو پانچ سو ارب رپیہ جو ہے آپ کے قومی خزانے کو جو ہے اس میں زیادہ آئے گا اس کو فائدہ ہوگا اس کے بعد تمباکو ہے یہ ٹیکس نہ دینے والے یا جو ٹبیکو کی انڈسٹری میں اللیگلی غیر قانونی طور پر انوالڈ ہیں جو ڈاکا اتنا بڑا ڈاکا جو ہے ہمارے ٹیکس پر پڑھ رہا ہے عوام کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ممبران ہے یہ ایک غریب ملک ہے جہاں پہ کڑوڑوں لوگ فاقع کر رہے ہیں عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے ویرائز ایک ایسا طبقہ کریئٹ ہم نے کر لیا ہے جس کے پاس تمام تر پریولیجز ہیں تمام تر جو ہے اس مراعات ہیں جس کو عرف عام میں آج کر الیٹ کیپچر کہتے ہیں یہ سیچویشن کیوں پہنچی یہاں تک کہ ہم ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہماری جو انٹریسٹ پیمنٹ ہے جنابے والا میں رپیٹ کروں گا ہماری جو انٹریسٹ پیمنٹ ہے جو سود ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہماری فیڈرل ریسیڈ سے زیادہ ہے یعنی جو ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے ڈیفینس بجٹ آ جاتا ہے اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ آ جاتا ہے جو تقریباً بیس پرسن کے قریب ہے یہ دونوں سود جو ہے وہ ساٹھ فیس سب سے زیادہ ہیں تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے میں دو میجر جو ہے ریزنز جو ہے بہت سے ریزنز ہیں لیکن دو میجر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں کمی آئی بھی ہے یا کمی رہی ہے ہمیشہ سے رہی ہے اور ایک کانٹینیوز ہیمریج ہے فنینشل ہیمریج ہے جس کو اڈریس نہیں کیا گیا اوور دی یئرز اوور دی ڈیکٹس ہیمریج جو ہے وہ جنابی مالا ہمارے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ہمارے میں نام لیں دوں گا ان انسٹیوشنز کو کیونکہ وہ دو وزارتوں کا حصہ ہیں میرے کلیگ وزارہ جو ہیں ہو سکتا ہے مائن کریں دو صرف انسٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ ایک ہزار ارب سے زیادہ ہے ایک انسٹیوشن کا جس کا تقریباً سات سو ارب ہے اس میں سے ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر چھاسی ارب روپیہ صرف انٹریسٹ پے کیا جاتا ہے دونوں آرگنائزیشن جو ہے معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ان کی تعریف کی جائے معاشی طور پہ تو دونوں ایکسٹریملی سک آرگنائزیشنز ہیں ان کی جتنی جلدی بھی ڈسپوزل ہو جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے لیکن ہم ان کو کیری کر رہے ہیں اپنی نگلیکٹ کی وجہ سے اپنی بے حسی کی وجہ سے اپنے جو معاشی حالات ہیں ان سے بے خبری کی وجہ سے بے خبری تو میں نہیں کہوں گا سب کو پتا ہے کہ ہماری معاشی حالات کیا ہیں اس طرح اور موبائل فون پہ بات کرنا لاؤ نہیں ہے یہ حالات جو ہیں یہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں ہزاروں عرب رپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے یا ان کو زندہ رکھ کے اس میں پیسے پمپ کرنا میں سمتا ہوں ایک crime against state آپ crime against state کمٹ کرتے ہیں جب ایک آرگنائزیشن جس کا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو ریوائیول کا اور آپ اس کو پمپ کر دیو اور اس کے ساتھ لوٹ مار کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں پہ غربت مقاؤ کے لیے یا غربت ختم کرنے کے لیے جو ہے جو آرگنائزیشن جو ہیں انہوں نے غربت تو نہیں مقائی غربت تو ختم نہیں کی لیکن ان کے chief operating officer اور chief جو CEO اور COO جو ہیں chief executive officer اور chief operating officer ان کی تیس تیس پینتیس پینتیس لاکھ رپیہ تنخواہ ہے اور وہ اپنی positions کو protect کرنے کے لیے انہوں نے stay orders لیے ہوئے ہیں جنابے والا یہ ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ کرزے میں جکڑا ہوا ہے اور آپ poverty alleviation کے لیے جو organizations بناتے ہیں ان میں یہ اتنی اتنی تنخواہیں دیتے ہیں کیا کسی کو پتا ہے یہ سارے جو boards بنے ہوئے ہیں مختلف government organizations میں وہ اپنی تنخواہیں اپنے perks جو ہے خود decide کرتے ہیں اور ایک loot mark بازار جو ہے وہ گرم کوئی پوچھنے والا نہیں میں نے آپ کو یہ جو bleeding ہو رہی ہے ہمارے public sector کے اندر organizations کی public sectors میں corporations کی اس کا تو تھوڑا سال بتایا اس کے بعد جو ہماری income کا source ہے وہ ہمارا mainly tax ہے جو revenue جو ہے ہمارا source ہے میں جنابی والا ایک study ہے جو ایک organization ہے کل انہوں نے سرینہ میں اپنا ایک سیمینار بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ study publish کی ہے ipos ان کا study organization کا نام ہے سر مختلف میں detail میں نہیں جاؤں گا مختلف sectors میں جو tax کی چوری ہے اس کی انہوں نے amounts بتائیں گی سر real estate میں پانچ سو ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا اگر وہ ٹیکس سہی طرح ادا کریں تو پانچ سو ارب روپیہ جو ہے آپ کے قومی خزانے کو جو ہے اس میں زیادہ آئے گا اس کو فائدہ ہوگا اس کے بعد تمباکو ہے real estate میں ایسے سے لوگ ہیں جن کا televvian کے اوپر نام لینا جو منع ہے مثلا ملک ریاض ہے وہ جو 190 ملین چینل پہ نہیں لے سکتے پانچ سو ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے اور لینڈ ویلیویشن کے مد کے اندر یہ سارا پیسہ چوری ہو رہا ہے اس کے پر ٹو بیکو ہے دو سو چالیس ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے دو کمپنیز جو دونوں فورن کمپنیز ہیں وہ نائنٹی نائن پرسن ٹیکس پے کر رہی ہیں اور باقی تمام کمپنی جو چالیس فیصد ہیں وہ ایک فیصد ٹیکس پے کر رہی ہیں اور وہ لوگ ہماری پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں یہ ٹیکس نہ دینے والے یا جو ٹو بیکو کی انڈسٹری میں غیر آپ کو بھی پتا ہے آپ میں اس سے بہتر جانتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں آٹوموبیل اور ٹائرز میں پچاس بلین کا جو ہے نا اور ٹیکس چوری پچاس ارب روپے آٹو لبریکنٹ چھپن ارب روپے کی چوری یہ سارا انہوں نے آگے ڈیٹیل بھی بتایا ہو کہ کس طرح انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہو ہے فارماسیوٹیکل میں پینسٹھ ارب روپے کی چوری ہے چائے کی امپورٹ میں پنتالیس ارب روپے کی چوری ہے سٹیل کے سیکٹر میں تیس ارب روپے کی چوری ہے سارے آگے انہوں نے جس طرح چوری ہو رہی ہے اس کا طریقہ بھی